بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعیلہ علیہ اصحابی کا یا نور اللہ سوال پوچھا گیا کہ قربانی کا گوشت محرم تک گھر میں رکھنا اور ایام محرم میں کھانا کیا جائز ہے یا اس کے کھانے پہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پہل حدیث مبارکہ میں جس کا محبوم یہ ہے کہ تین دن تک قربانی کا گوشت کھایا جائے یعنی اسے جمع کرنے سے منع کیا گیا تھا تو پھر رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی کہ تم تین ایام سے قربانی کی تین دنوں کے بعد بھی کھا سکتے ہو مطلب اسے جمع کر سکتے ہو سٹور کر سکتے ہو تو اس لحاظ سے قربانی کا جو گوشت ہے وہ قربانی کے ایام کے بعد بھی کھا سکتے ہیں محرم میں بھی کھا سکتے ہیں اور پورا سال اگر کسی نے اپنے پاس اسے محفوظ رکھا اور کسی دن بھی کھایا تو اس کا کھانا جائز ہے قربانی کے گوشت کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لبائک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم